اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ہم اپنے جس ایرا میں ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ جو حمالی پاس سیلز ہیں جن میں ہم ورکنگ کریں گے میں فرض کے اپنے ایک شیل بنانے جا رہا ہوں تو یہاں پہ میں اب اس کو کیا کروں گا سیریل نمبر اس کو میں لکھوتا ہوں فرض کا میرا سیریل نمبر ہے پھر یہاں پہ یہ نیم ہے پھر یہاں پہ یہ ہے جی فرض کیا یہ میرے پاس ہے date of joining ٹھیک ہے تو اب یہ date of joining یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو میرا field ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں پہ مجھے سب کے سب dates لکھنی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر میں لکھوں تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اس کی salary ٹھیک ہے تو اب مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہ والا area ہے یہاں پہ مجھے اس کو design کرنا ہے جو ہماری currency ہے اس ملک کی جس ملک کے اندر ہم بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اس کے مطلب مجھے اس کو design کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ serial number اور name ان دونوں کو تو ہم اگر control one سے format cell میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ان کو ہم general میں ہی لکھیں گے اور اس کیلئے کوئی اس قسم کا کوئی changes نہیں کریں گے کیونکہ یہ journal ہی ہم اس میں data enter کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ date میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ والا جو area ہے اس میں جب ہم date لکھیں تو وہ date کی automatically جو شکل و صورت ہے جو اس کا format ہے وہ کچھ اس قسم کا آج ہے جس قسم کا یہ میں نے select کر لیا ہے میں اس کے okay کر رہا ہوں اب دیکھیں میں اس میں date جس طریقے سے مردی لکھوں گا 9 اکتوبر میں نے لکھا ہے اور 2021 لکھا ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے اکتوبر 9 2021 کر رہا کیونکہ ہم نے پیچھے format کیا دیا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے یہ والا format جو کہ ہم نے control one کے بعد number کے tab میں گئے ہیں اور پھر category کے tab میں گئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے type میں سے یہ والا جو format ہے یہ ہم نے select کیا ہوا ہے تو اس کو اگر ہم نیچے تک drag کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ تمام کے tab آپ جو dates ہیں وہ اس قسم کی اسی جو ہم نے format دیا اسی format میں لکھا جائے گا لیکن اگر ہم format کو یہاں پہ change کر دیتے ہیں فرض کیا میں یہ والا format select کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں گے کہ format جو ہے وہ change کرنے سے date کی شکل و صورت change ہوگی لگر میں یہ والا format select کرتا ہوں تو آپ دیکھیں آپ یہ والی شکل و صورت change ہو جائے گی اب salary پہ آتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہی میں یہاں پہ فرض کیا اس کی 15000 روپے salary لکھوں 15000 روپے سوری 15000 روپے سوری نہیں 15000 روپے salary لکھوں تو اس کے ساتھ ڈالر کا اضافہ ہو یا پھر جس بھی ملک کی currency کا جو بھی sign ہے وہ ہو تو دیکھیں control 1 میں جائیں گے اور یہاں پہ میں اس پورے کے پورے area کو select کر لیتا ہوں selection کے بعد control 1 میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں custom میں جاتا ہوں custom میں جانے کے بعد میں یہاں پہ currency میں جانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو RS لکھا ہوا ہے کافی سارے سیمبلز آپ کو یہاں پہ مختلف ملکوں کے نظر آئیں گے آپ کو یورو بھی نظر آئے گا آپ کو بنگالی اور آپ کو انگیزار دی اب آپ دیکھیں گے کہ RS میں نے لکھا نہیں ہے لیکن RS وہاں پہ خود بہ خود لکھا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو RS ہے یہ آپ کی اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا calculation میں مداخلت نہیں کرے گا کیونکہ یہ اصل میں اگر آپ اس کو formula bar میں آگر آپ اس کو دیکھیں یہاں پہ آپ اس کو دیکھیں تو یہ پندرہ آزار ہی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اس کو اگر یہ 55100 لکھا ہوا ہے تو 500 لکھا ہوا ہے 55100 لکھا ہوا ہے یہ RS نہیں ہے لیکن وہ format میں ہمیں ایسا دکھا رہا ہے کہ یہ RS لکھا ہوا ہے just for the printing purpose ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ والی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے ہوگی thank you very much for watching